اچھا جیک ایس اس بی نے بچوں کا پتہ کیا حال کر دیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی کو تلاب سے باہر نکالتے ہیں اور اس پر تھوڑا تھوڑا اوپر سے مطلب وہ پانی ڈالتے رہتے ہیں نہ تو وہ اچھے سے مطلب زندہ رہ سکتی ہے اور نہیں وہ مطلب مار سکتی ہے تو وہی حال بس جیک ایس اس بی نے بچوں کا کر دیا ہے قسم سے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے مطلب تین چار سالوں سے ابھی تک کوئی بھی جیک ایس اس بی نے اچھے سے اگزام کنڈیکٹ ہی نہیں کروایا مطلب کوئی بھی اگزام کمپلیٹ ہی نہیں کروایا ہے پوری طرح سے کوئی اگزام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ تو سب مطلب جب موکشمیر کے ایس پیرنٹ جانتے ہیں اب جیک ایس اس بی مسئلہ پتہ کیا ہے اب جتنے بھی جے کے ایس اس بی کے ایس پیرنٹ ہیں نا ان کا اتنا برا حال ہو گیا اتنا برا حال ہو گیا ان کو مطلب اپنے فیوچر کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اب بہت سارے مطلب یوٹیوب چینل تو ایسے ہیں جو مطلب بولتے رہتے ہیں بھئی آپ مطلب ایک کام کرو آپ ایس اسی کا کوئی مطلب اچھا سا اگزام ہے اس کے لئے پریپریشن کرو اسی کی مطلب تیاری کرو تو اسی کو مطلب اچھے سے مطلب تیار کرو تو وہی اگزام دو تو اس میں آپ ہو جاؤ گے لیکن جو حقیقت ہے نا وہ صرف ایک ایس پیرنٹ جان سکتا ہے باقی کوئی نہیں باقی چینل والوں کو کیا ہے چینل والے تو بتاتے رہتے ہیں نا ان کو کیا وہ کچھ نہ کچھ چلو اچھا کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی مطلب موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں وہ نہیں میں بول رہا ہوں لیکن اب حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ مطلب سٹوڈنٹ کو خود بتا ہوتا ہے اب مان لو پچھلے تیجار سالوں سے اگر کوئی بھی ایس پیرنٹ ہے وہ فائننس کونٹ ایسٹینٹ کی مطلب یا مطلب Jkpsi کی تیاری کر رہا ہے یا مطلب کسی دوسری پوسٹ کے لیے مطلب وہ تیاری کر رہا ہے اب مسلح یہ ہوتا ہے اس کا سلبس بالکل علائدہ ہوتا ہے اب جیسے SSC ہے SSC کا تو بیٹر ہے بلکل چینج ہے نا مطلب میکسیم مان لو 20% ایسا اس کا سلبس ہوگا جو سیم ہوگا باقی تو مطلب بلکل ڈیفرنٹ ہے اب یار اگر کسی بھی مطلب ایسپیرنٹ نے مان لو ایف ڈیویلے کے لیے مطلب وہ تیاری کر رہا تھا پچھلے تین سالوں سے اب ڈائریکٹ سے وہ یار اپنے پچھلے تین سال برباد کر کے وہ مطلب ایسسی کی پریپریشن تو نہیں نہ کر سکتا ہے اب اس کو تب مطلب وہی جے کے ایسسی بی کے لیے پڑھنا ہے تو لیکن مطلب بدقسمی تیسے اقزام ہو ہی نہیں رہے اچھا جے کے ایسس بی کے ایسپیرنٹ کے حقیقت پتا کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایف ڈیویلے کے جب اقزام فرم لگے تھے تو میرے خیال سے اب مجھے اچھے سے نالج نہیں اس چیز کے بارے میں لیکن میرے خیال سے مطلب دو سے ڈائی لاکھ تک جو فرم ہیں وہ لگے تھے ٹھیک ہے تو اب اس میں سے جو پوسٹ تھی وہ شاید نائن ہنڈرڈ کچھ تھی ٹھیک ہے اب تو بھول بھی گئے اب کہیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے لیکن یہ ہے مطلب نائن ہنڈرڈ پلس پوسٹ تھی اس میں اب یار اگر ڈائی لاکھ بچوں نے اپلائی کیا فرم اس میں سے صرف مطلب نائن ہنڈرڈ بچے اس میں مطلب سلیکٹ ہو سکتے ہیں تو باقی کے بچوں کا فیفچر کہاں جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی ایسپیرنٹ ہیں وہ صرف ایک اطماد ایک بھروسہ لے کے بیٹھتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کاش میں بھی اگزام دوں میں بھی اس میں ہو جاؤں گا لیکن یار اگر مطلب تین سالوں سے ایک سٹوڈنٹ مطلب صرف دو دھائی لاکھ میں سے صرف نو سو پوسٹ کے لیے مطلب لڑ رہا ہے تو تب بھی اس کا اگزام کنڈیکٹ نہیں کروا رہے ہیں یار یہ تو کتنی نائنصافی ہے اب پچھلے تین دنوں سے ایک اور مطلب جے کے ایسیس بی نے نوٹیفکیشن جو مطلب آؤٹ کی ہے اس میں 100 آلموسٹ 128 جو پوسٹ ہیں تو وہ ریفر کی ہیں اس کے لیے شاید آج فوم اپلائی بھی ہو رہے ہیں تو یار ایک سیدھی سی بات ہے ایک ایسپرنٹ اگر پچھلے تین سار سالوں سے محنت کر رہا ہے تو اب وہ کون یار اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرے گا صرف اپلائی کرنا ہے اس کے لیے بھی مطلب انہوں نے فیس کتنی رکھی ہوئی ہے مطلب 500 ٹھیک ہے 500 تو اس کے لیے مطلب جو انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے اب یار ایک حقیقت سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی پچھلے تین سالوں سے کوئی بھی اقزام مطلب اچھے سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو اور اور پوسٹ مطلب نکال رہے ہیں یار آپ کو مطلب اتنا پوسٹ نکالنے سے کیا مطلب ہے ایک سیدھی سی بات ہے کہ ان کو پیسے ختم ہو گئے ہیں ڈائریکٹ سے وہ مطلب ان کو پتا ہے یار اگر 128 پوسٹ کے لیے ہم مطلب یہ نوٹیفکیشن مطلب آؤٹ کر دیں گے تو 128 پوسٹ کے لیے آلموسٹ آلموسٹ دو ڈائی تین لاکھ تو فوم لگیں گے ضرور اور دو تین ڈائی لاکھ فوم کی مطلب جو ایک فوم کی جو فیس ہے وہ ہے مطلب پانچ سو ٹھیک ہے اب آپ خودی پڑے لکھے ہو آپ خودی مطلب اندازہ لگا لو ان کے پاس کتنا پیسہ بننے والا ہے اور وہ پیسہ کہاں جائے گا وہ آپ خودی جانتے ہیں چلو برحال ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں یہی ہے کہ اللہ تو عقل ٹھیک ہے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے باقی اگر ہمیں مطلب ہم اچھے سے دل سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت ضرور مطلب کہیں نہ کہیں لگا دے گا ہماری محنت بیکار نہیں جائے گا یہ صحیح بات ہے کہ محنت بیکار نہیں جاتی ہے آپ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ پچھلے یار تین سالوں سے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن وہ تو بیکار جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی کہیں نہ کہیں پہ آپ کی جو محنت ہے اس کفل آپ کو ضرور ملے گا دیر ملے گا درست ملے گا لیکن یہ ہے آپ کو صبر رکھنا ہے آپ کو پیشنس رکھنا ہے آپ کو اچھے سے اپنی پریپریشن کرنی ہے باقی جے کے ایس ایس بی کبھی نہ کبھی تو اقزام کنڈکٹ ضرور کروائے گی باقی جو اس کی دھاندلی ہے اسے تو آپ سب واقف ہیں اچھا میری ان ساری باتوں سے اگر آپ لوگ سہمت ہیں تو یار ایک لائک تو بنتا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کی کریں اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر لیو یو آل